اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بچوں اب ہم دیکھیں گے محول کا مقاللہ قصص نمبر چوبیس کیا ہم محول کو خدرے میں ڈال رہے ہیں بچوں انسان کی ترقی بچوں تمام حیوانات میں انسان سب سے اکلمن ہے اور انسان اپنی اسی اکلمندی سے اپنی زندگی کو مزید آرامدہ اور آسان بناتا رہتا ہے محول میں تمام جاندار محول کی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں لیکن انسان محول میں پائے جانے والی اشیاء کا بغور مطالع کر سکتا ہے اور محول کی اشیاء سے نئی نئی چیزیں بناتا رہتا ہے اس کے علاوہ پتر کے کوئلے سے چلنے والی ریل گاڑی کی دریافتے بھی سائندانوں نے کی بچوں پچھو پچھلے زمانے میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے پیدل بائیل گاڑی یا گھڑے کا استعمال کیا جاتا تھا اور بار برداری کے لیے مختلف جانور یا ان سے کھیج کر لے جانے والی گاڑیوں کا استعمال ہوتا تھا لیکن آنچھ سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسان کی اقلومتی کی وجہ سے ریل گاڑی اور ہوای جہاد اور بہت ساری موٹر ٹرک بس ان سب پہ استعمال کر کے آج وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور ہمیں تکلیب بھی نہیں ہو جاتے اس کے علاوہ اپنی زندگی آسان اور مزید آرامدہ بنانے کے لیے نئے نئے منصوبیں بناتا جا رہا ہے جیسے پانی کی ضرورت کو برا کرنے کے لیے بند تعمیر کیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے آمدہ رفت کے لیے ریل راستے بنائی جا رہی ہیں اس کے لیے اس کے بعد انسان کو مسکن کی ضرورت ہوئے تو بہت سارے گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے ضرورت کی اشیاءوں کے لیے تارکھانے بنائے جا رہے ہیں ان تمام کمور کے لیے ماحول سے بہت ساری اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ساری اشیاء ماحول سے ہی حاصل کی جاتی ہے یہ ساری اشیاء کھیتوں سے جنگل سے اور کانوں سے یعنی مادنوں سے حاصل کی جاتی ہے انسان آج اپنی ضرورت کی چیزیں بنانے کے لیے بہت سارے کار کھانوں کی ایجاد کر رہے ہیں بہت سارے کار کھانے بنا رہے ہیں آج انسان نے ہزاروں کار کھانے بنائے ہیں کار کھانوں سے نکلنے والا استعمال شدہ پانی ندیوں میں چھوڑا جا رہا ہے جس سے ماحول کو بڑے بیمانے پر نقصان ہو رہا ہے اور ماحول میں رہنے والے تمام جاندار اس سے اتاثر ہو رہے ہیں اور اس کا برا اثر ان جاندانوں پر ہو رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی